موسیقی نمسکار دوستوں میں سمیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ای فارمیسی دوستوں سردرد یہ سب سنتے ہی ہم پچھلی بار کے سردرد کی یادوں میں چلے جاتے ہیں درد جو ہلکا ہلکا شروع ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی اسہنی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوائیاں لینے کے باوجود بھی ہم کو سر کے درد میں راحت نہیں ملتی ہے بہت سے لوگ نیامت سردرد کو اپنے جیون کی سچائی ہی سمجھ لیتے ہیں پرانتو اس سمسکر کا علاج ہے جیون سیلی اور خانپان سردرد ہونے کا سب سے بڑا کارن بن چکا ہے کم سمیں میں جیادہ پانے کی اچھا خراب لائفشٹائل اور ٹیکنولوجی کا جیادہ استعمال سردرد کو جنم دے رہا ہے اسی سمسکر کے سمادھان کے لیے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اے پی بام تو دوستوں آئیے بات کرتے ہیں ادرس فارماسٹیکل کمپنی کا اے پی اسپیسل بام جو کی سردرد کمالدرد اور کئی پرکار کے ساری درد کے لیے یوز کیا جاتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اس میں پائے جانے والے مکھ تتوں کے بارے میں جس کی وجہ سے سبی پرکار کے درد میں لاب ملتا ہے نمبر ایک گندھ پودھا آئیل نمبر دوسرا تیل پتھ آئیل نمبر تیسرا کاجو پٹ آئیل نمبر چوتھا دارو سیتا آئیل نمبر پانچ پھول پودھینہ اور انت میں سگندھے درب اتیادی پرکار کے آئیرویدک عوصدیاں مکس کی جاتی ہیں جو کی نیچرل طریقوں سے درد کو دور کرتی ہیں تو دوستوں یہ تھی اس دوا میں پائے جانے والی عوصدیوں کی جانکاری آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی بھی دی کے بارے میں چونکہ یہ دوا آئیرویدک ہے تو اس کے استعمال کے لیے ڈاکٹر کی سلاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے درد والے ستھان پر دھیرے دھیرے مساج کیا جاتا ہے اور یاد رہے دوستوں سنسٹیپ جگہ پر اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت تیبر ہوتا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس سے ہونے والے کچھ دوست پرناموں کے بارے میں جیسے ریڈنیس، ہائپر ایریٹیسن اور دوستوں اس کا استعمال سنسٹیپ جگہ پر نہ کریں نہیں تو ریڈنیس اور اسکن میں جلن ہو سکتی ہے تو دوستوں آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور یدی اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دھنواد